جلو اوپر چلو فائنلی دوستو ہم آ چکے ہیں تاراگڑ پہ اور ابھی ہم تاراگڑ کی سٹارٹنگ میں ہی ہیں ابھی اوپر جانے کے بعد آپ کو کچھ بیو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے کتنے چھوٹے چھوٹے گھر دیکھ رہے ہیں یار اور ابھی سٹارٹنگ میں یہ زیادہ اوپر نہیں آئے ہیں تین سے چار منجل کے لگ بگ اوپر آئے ہیں اور دیکھیں یار کتنے چھوٹے چھوٹے گھر دیکھ رہے ہیں یہاں سے اور یہ پینڑ کافی انچائی پر ہے یہ پینڑ پھر بھی جیسے اس کے لیول سے آ چکے ہیں اور چلتے ہیں سامنے کی سائیڈ سامنے کا کچھ بھی دکھائیں گے اور اوپر سے ہم نیچے کا بھی کچھ بھی دکھائیں گے کافی کبھصورت پوئندہ دکھتا ہے یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈھائی دن کا جھوپلا ہے سامنے کی سائیڈ اور یہ بستی ہے ڈھائی دن کے جھوپلا کے پاس میں اور کتنی اونچی اونچی بیلڈنگ ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی دکھ رہے ہیں یہ دھائی دن کا جھوپڑا ہے کتنا چھوٹا دیکھ رہا ہے پاس سے تو بہت بڑا ہے سامنے کی سائٹ آپ کو سامنے سے کچھ دکھائیں گے اور یہاں سے تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد بھی میں آپ کو دکھاؤں گا دھائی دن کا جھوپڑا یہ دیکھئے یہ دھائی دن کا جھوپڑا کتنا چھوٹا دیکھ رہا ہے یہاں سے اس کو بتاتے ہیں کہ جنہوں نے دھائی دن میں بنایا تھا کافی بڑا ہے اور کافی پرانا بھی ہے یہ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں انہ ساگر ہے انہ ساگر بھی کتنا چھوٹا دیکھ رہا ہے پاس سے دیکھا تھا تو کافی بڑا تھا یار یہ اور چلتے ہیں سامنے کی سائٹ یہ دیکھ سکتے ہیں پاس میں جنگل ہی جنگل ہے بلکل اور سامنے کی سائٹ چلیں گے آپ کو سامنے کا کچھ بھی دکھائیں گے تو دوستو میں آیا ہوں تارہ گھڑ پہ اور ابھی میں کافی انچائی پر ہے تارہ گھڑ دو گھنٹے ہو گئے مجھے چلتے ہوئے یار مطلب تھگ گئے بلکل چھتے چلتے اور ابھی ہم سیدھا اوپر جائیں گے اوپر دکھائیں گے آپ کو اوپر کا بیو اور میں نے نیچے کا بھی آپ کو بیو دکھایا کیا ہمیں دو گھنٹے ہو گئے یہاں پر چلتے ہوئے اور ابھی ہم سیدھا چلتے ہیں اوپر کی طرف کچھ دیر کا راستہ رہ گیا ہے اور کافی اوپر چڑھائیے اور سیدھا اوپر تارہ گھڑ پہ جانے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے تارہ گھڑ کا سہارا بیو اوپر سے یار کیسا دکھتا ہے ایج میر شریف کافی یار چھوٹے چھوٹے گھر دکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ دکھ رہے ہیں یار یہاں سے اور دھائی دن کا جھوپلا بھی دکھائیں گے مطلب نیچے کا کچھ دیکھی نہیں رہا ہے پھلا جیسے جائیں گے اوپر اور آپ کو سہارا بیو اوپر کا دکھائیں گے چلتے ہیں اوپر کی طرف اور چلتے ہیں سامنے کا بیو آپ کو دکھائیں گے یہاں بھائیا یہاں پر دکان بہنچ رہے ہیں اور چلتے ہیں دوستو اوپر کی طرف یہاں پر یار یار کافی اوپر آ چکے اور چلتے ہیں اوپر کی طرف یہاں پر ہمارے ساتھ والے پانی لے کر بیٹھیں پانی لے کر بیٹھیں ابھی پانی پی کر سیدھا اوپر کی طرف جائیں گے دو گھنٹوں آگے چلتے ہوئے کافی تک گئے اب سیدھا اوپر کی طرف جائیں گے یہاں پانی چاہیے کیا پانی چاہیے پیاس لگ رہے گے اب سیدھا چلیں گے اوپر کی طرف اور اوپر کا بھی دکھائیں گے سامنے پتھر کی دیوار ہے وہ نے اس پر نام لکھ رکھا اور اوپر کی طرف چلیں گے اور بھائی گائز چلتے ہیں اوپر کی طرف اور یہ یہاں پر دیکھئے ساتھ والے بندے بول رہے ہیں یہ نام لکھاتا ہے انہوں نے پاس سال پہلے نام لکھ کر گئے چلتے ہیں اوپر کی طرف چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں یہ دیکھئے سارے دوست مجھے کھل کر سپورٹ کرنا ہیں چلتے ہیں نٹ چلتے ہیں چلتے ہیں آج ہماری کرتے ہیں ہماری کرتے ہیں یہاں پر بہت سے لوگ ہٹھوٹو کچھا دیں اور یہ مجھا دیکھ سکتے ہیں اندر سے اندر نہیں جائیں گے ٹائم ہو جگا چلتے چلتے ہیں سیدھا اوپر کی طرف جائیں گے چلو اوپر کی طرف چلتے ہیں اوپر کی سائیڈ جاتے ہیں یہاں پر کیسار ہے آپ کو دکھائیں گے ready ایک اور ہونٹ مل گیا یہاں پر ہونٹ کا فیس دیکھئے یار کیا ریکشن ہے اس کا اور یہ گھڑا ہے اس کا بھی دیکھئے کتنا خطرناک ریکشن ہے چلتے ہیں اوپر کی طرف اوپر کا بھی سارا بھی دکھائیں گے یار کافی موچائی پر ہے چلتے ہیں آپ کو سامنے کا بھی دکھاتے ہیں آپ کو سامنے کافی بڑے بڑے پیانے یار کلیٹ مت کریں اگر بتا رہے ہوں تھے میری مجھے 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 سالت چکتی ہمارا تھا بے والا اور یہ میرے ساتھ والے کافی کومیڈی کرتے ہوئے چل رہے ہیں کیونکہ ڈھیا ہوتی ہیں نا اور یہ دیکھیں یہ کتنا کتنا پرانا کھنڈر ہے یار اور یہ راستہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہ پورا راستہ پتھر سے بنا ہوا ہے پہاڑ کی سائٹ سے پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا ہے اور یہ پہلے کی ٹائم میں بنایا گیا تھا پہاڑ کاٹ کے پہاڑ کی سائٹ سے پتھر کاٹے تھے پتھر کاٹ کر یہ راستہ بنایا گیا تھا تاراگڑ پر چڑھنے کے لیے اور تاراگڑ کے سب سے لاشٹ والی چوٹی پر آ چکے ہیں اور یہاں پر ایک مجار بھی ہے دیکھتے اس مجار میں اندر جا کر اور اس مجار کے اندر جائیں گے بھی اور آپ کو دکھائیں گے اندر سے مجار کیسا ہے مجھے تو نہیں معلوم فیلال کیسا ہے اندر سے مجار اب بھی جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے سامنے ایک ڈیک دیکھ سکتے ہیں اس ڈیک میں کچھ لوگ پیسے ڈالتے ہیں منتی ڈیک لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر کافی پیسے ہیں پڑے ہوئے دیکھئے اور یہاں پر ایک بندہ یہاں پر نکال بھی رہا ہے اس کے اندر سے پیسے کیونکہ اب یہاں پر اجمیر سریف میں ارس آنے والے ہیں اور اس کی صفائی کر دیں گے اور دیکھیں یار کتنا پیسہ آئے اس کے اندر کافی سارے لوگ یہاں پر جو بھی کوئی منت مانگتا ہے اس کی منت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پیسے بغیرہ ڈالتے ہیں پیسے ڈالتے ہیں گھڑی چین سونے کی موبائل بہت بہت دور سے بدیس سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر جو ہے مطلب جارت کرنے درگاہ کی اور اس ڈیک میں جو بھی کچھ بولتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر اور ایک اور ڈیک ہے سامنے کی طرف وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا میں ابھی چلی اس ڈیک کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ساٹھ من کی دیکھ بھیا منتی دیکھ اس کا نام رکھا ہے بھائی اور اس کے اندر بھی کچھ کم پیسے ہیں میں بول رہا تھا کہ آپ کو یہ ڈیک جو ہے مطلب کھالی کر رہے ہیں کیونکہ ارس آنے والے ہیں ارسوں پہ بھر جاتی ہے یہ ہر سال اتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر بھائی پیسہ ڈالتے ہیں کوئی مطلب کھانے والے کی چیز بھی ڈالتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پر بدیس سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ بدیسی پیسے بھی ہیں یہاں پڑھ ہوئے اپنی انڈیا کے تو نوٹ نہیں دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ نوٹ بدیس کے دیکھ رہے ہیں بھائی دوسری کنٹری کے دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور چلتے ہیں آگے کی سائٹ آپ آگے کی سائٹ دکھائیں گے یہاں پر ایک مجار ہے اور وہ مجار بھی آپ کو دکھائیں گے چلتے ہیں انٹر کرتے ہیں اندر کی سائٹ بھائی یہ تارا گھڑ کے سب سے اوپر والی چوٹی پر یہ مجار ہے بلکل لاشٹ میں چلتے بھائی دو سے ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں تارا گھڑ کے اوپر اور یہ دیکھ سکتے ہیں سائٹ میں مجار بنے ہوئے ہیں تو بہت سے لوگ یہاں پر سواری سے آتے ہیں پیسے دیکھ کر کچھ لوگ پیدل بھی آتے ہیں اسے جن کو پیدل چلنا ہے وہ پیدل جاتے ہیں اور جن لوگوں کو جو ہے مطلب گاڑی سے جانا ہے وہ گاڑی سے جاتے ہیں ٹک ٹک سے اور آٹو بغیرہ سے اور چلتے ہیں اندر کی سائٹ اندر کا بھی آپ کو کچھ بیو دکھائیں گے بھائی یہ جو سائٹ میں آپ کو ریڈ کلر کے کرتے میں جو بندہ دکھ رہا ہے نا بھائی اس نے مجھے اندر کا بلوگ نہیں بنانے دیا بول رہا تھا کہ گارڈن میں گھومنے آیا ہے کیا اور جو مطلب کیف لگایا ہوا تھا میں وہ کیف بھی نہیں اتربا دیا ہے میرے بول رہا ہے کہ گارڈن میں گھومنے کے لیے آیا ہے یا مطلب درگاہ پر آیا ہے بڑھوک بھی نہیں بنانے دیا اور کیف بھی نہیں لگانے دیا بھائی اس نے تو مجھے کوئی بات نہیں چل مت بنانے دے ہم آپ کو ادھر کا بیو دکھاتے ہیں یہ فبارہ ہے اس میں سے پانی نکلتا اور کچھ لوگ یہاں پہ گزو بھی کرتے ہیں اور درگاہ کے اندر جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے اور یہ دیکھئے سائٹ میں گھمپد ہے اور ایک اس کے پیچھے گھمپد ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایک پیچھے کی سائٹ گھمپد ہے چلتے ہیں یہاں سے باپس دوستو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اور آپ کو نیچے کا بیو دکھائیں گے اب ہم اوپر آ چکے ہیں اور آپ کو نیچے کی سائٹ جائیں گے تارہ گڑھ سے نیچے اتریں گے ہم اور سارا بیو دکھائیں گے نیچے